اور میں یہ کسی جواد کی بات نہیں کر رہا ہوں اپکراسٹا بود اینڈ اپکراسٹا انسٹیوشن سے جو فی بیک جو میسیجنز ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر میڈیا پر جو لوگوں کا جو حوصلہ افضائی ملی ہے میں پوری قوم کا شکریہ دا کرنے چاہتا ہوں ایک ترزی شروع میں نے ایک ترزی شروع کب سب روز سوال کرنے میڈے بھائی دیکھئے آپ کر لیں ضرور کیجئے ضرور کیجئے آپ نے بتایا کہ پاکستان کے دوری کی ضابط دی جی بلکل وہ پاکستان آتے رہی ہیں اور سربراہ تھے تو وہ پاکستان کئی مرتبہ تشریف لائے گالبر مجھے کہہ رہے تھے آٹھ نو مرتبہ پاکستان جانے کا انتفاق ہوا اور انشاءاللہ وہ پاکستان بھی آئیں گے بالکل آئیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں آئیں گے آپ نے ایشیا سوسائیٹی کے فنشن میں بات آتا کہ انڈیا مرکا کا سٹیٹیجک پارٹنر آج آپ نے اپنی تقریب میں پاکستان سرنیشنشیپ کا ایک نازل کرنے کیا آپ بتائیں گے کہ دیکھیں یہ بھائی یہ جو آج کا جو فورم ہے نا یہ تو ملٹی لیٹرل فورم ہے تو اس پہ آپ ان ایشیوز کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں جو ملٹی لیٹرل نویت کے ہوتے ہیں جو بائی لیٹرل نویت کے ایشیوز ہیں اس کا تذکرہ ہوگا اور انشاءاللہ دو تاریخ کو ہوگا دو تاریخ کو میں سیکٹری پانپیوز سے میری بولاکات کے اسلامباد وہ تشریف لائے تھے ان سے ایک اچھی نشکت ہوئی تھی اور دو تاریخ کو انشاءاللہ مزید بات ہوگی تو اس پہ یو ایس پاکستان تعلقات جو ہیں اس پر بات ہوگی جو پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ نازل طور سے گزرے ہیں اور جب سے ہمیں ہور سمال ہم یہی سنتے آرہے ہیں وہ نازل طور سے گزرے ہیں مگر ابھی جو اندین آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ ہے وہ اوپن تھرنٹس ہیں پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ریالیٹن نہیں ہے اور اس حوالے سے آپ کو امریکہ کے ساتھ کی کوئی بات ہوئی ہے کہ کوئی بینچرزم کو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں امریکہ کو کیا رول میں امریکہ کے رول کی بات نہیں کر رہا میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان قوم کا کیا رول ہوگا یہ خوددار قوم ہے ہم نے امریکہ کی طرف نہیں دیکھنا ہم نے خود اپنے اپنے مفادات کا تحفظ اپنی سرزمین کا تحفظ ہم خود کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ اگر انڈیا اس کی حکامہ ہماکت کرے گا تو پوری قوم ایک مٹھی کی طرح ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسی ہماکت وہ نہیں کریں گے پاکستان ایسا چپ کرتے ہیں ایک لگری کا ککڑا ہوتا ہے تو اس کو چپ کرتے کرتے ایک خوبصورت مجسمہ آپ تراشتے ہیں تو تراشنے کا آغاز ہوا ہے انشاءاللہ فرد اظار کیجئے دیکھئے انڈیا کا جو جو بلیجرنس ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں بدکستیتے سے میں نے اپنی تقریب میں اس کا ایک جملے میں ذکر بھی کیا انہوں نے سیاست کو امن پر ترجیح دی ہے اور یہی فرق ہوتا ہے ایک سیاستدان میں اور ایک سٹیٹسپن میں سٹیٹسپن کل کے بارے میں آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے اور سیاستدان کئی دفعہ فوری الیکشن کی جیت کو دیکھتا ہے آج وہ اپنی الیکشن کی جیت کی قید بے جکڑے ہوئے ہیں ان کی سکوچ ان کے جذبات قیدی ہیں ان کی سیاسی ضرورت کے اس لیے یہ بلیجرنس دکھائی جا رہی ہے اب میں سمجھتا ہوں آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کیا 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 جائے گا ہی تو آگی دار میں دکھے رہے ہیں میں آپ کو مجھتا چاہتا ہوں جو پرسیپشن کلیت ہوگا نا ایسی بھی آنے والی نسلوں کے پس اپنے آج امیران خان صاحب کی بیگم صاحبہ کے انٹیویو ہے انہوں نے کہا امیران خان اور اردوان چاہتے ہیں یہ پرسیپشن ہے یہ جو کلیت ہوگا ہے کہ ایک بیوی کا اپنے شہر کے بارے میں اظہار کرنا اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے میں دوسرے چاہتے ہیں ترمیر کے بارے ہندوستان کسی قسم اس پر تیار نہیں پاکستان سے کچھ ہر جہا آپ سے کوئی اچھمبے کی آپ کے کیا خواہد ہے کہ یہ اندھا ہوا کیلئے دومیسٹک پارکس کے علاوہ کوئی اور ہے بہتہ جس کی بہت سے یہ سخت روئیہ ہندوستان نے کیا ہے اور کیا آپ کے خواہد یہ روئیہ درم کو سکتا ہے دیکھیں روئیہ تو یقصہ کبھی نہیں رہتے آپ کا وسیع تجربہ ہے روئیہ بدلتے رہتے ہیں ضروریات بدلتے ہی رہتے ہیں حالات اور حالات اور روئیہ کا آپس میں ایک جوڑ ہوتا ہے اب میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ان کی داخلی جو سیاست ہے وہ ان پر حاوی ہے اور پھر کچھ جسے کہتے ہیں توجہ ہٹانے کیلئے بھی کچھ چیزیں کی جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری تقریر میں میرے بیانات میں ہم نے کبھی سفارتی آداب کا دامن نہیں چھوڑا آپ دیکھیں ان کے سٹیٹمنٹ کی لفاظی دیکھیں آپ سارک کے اجلاس میں ان کا آنا دیکھیں ان کا جانا دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے روئیہ میں اور ان کے روئیہ میں فرق کیا ہے پھر آپ نے سوال کیا آلیف برانچ کا دیکھیں آلیف برانچ نہیں ایک دانشمندانہ حکمت عملی ہے کیا ایک کروڑ اور اٹھتر ایک ارب اور اٹھتر کروڑ باشندے جو اس خطے میں رہتے ہیں کسی ایک بلک کی ہماکت کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس کے روئیہ کے قیدی بن سکتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ساکھا محول میں نے دیکھا کہ ایک بلک نے پورے ریجن کو چکڑ کے رکھ دیا ہے اس کی ترقی اس کی خوشحالی اس کی کلیکٹیوٹی کے راستے میں دیوارے کھڑی کر دی ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو راستہ ہے وہ گفتگو کا ہے کوئی اور راستہ اگر ان کے پاس ہے تو تجویز کر دیں اس پہ غور کر لیتے ہیں مجھے اترکہ نہیں دیتا ہے میں ایک ہی حالے میں کیسے سوال دیتا ہوں پہلے تو یہ یہ بات سکی ہے کہ انشاءاللہ تیارے کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمیں دیکھا ہے کہ الہشتر کی فضاء